اس کہانی میں ایک لڑکا اپنی ہی گل فرنڈ کی آگے پیچھے سے بجبا کر پیسے کماتا ہے مووی کی اسٹارٹنگ میں ہمیں میمو نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی صبح صبح تیار ہو کر اپنے بوائی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوائی فرنڈ سے بہت ہی پیار کرتی ہے جس کا نام نینو ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں کسی بات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میمو اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو نینو اس سے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے صرف پندرہ دنوں کی تو بات ہے درسل میمو اپنے بوائی فرنڈ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی کیونکہ نینو کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی گل فرنڈ میمو سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے صرف ڈانس کلب میں کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے یہ بھول کر نینو وہاں سے چلا جاتا ہے تو میمو بہت کچھ سوچنے کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اگلے دن وہ ایک بروتھل میں جاتی ہے جہاں جا کر میمو بروتھل کی آنر کولیٹ سے ملتی ہے کولیٹ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ جتنا تمہارے بارے میں بتایا گیا تھا تم اس سے بھی زیادہ سندر ہو پھر میمو اس سے کہتی ہے کہ مجھے بروتھل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا جس سے میمو تھوڑی نربز تھی دوستو اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو بروتھل کا مطلب نہیں پتا تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بروتھل ایک کیسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سب ہی لڑکیاں دھندہ کرتی ہیں اس کے بعد کولیٹ میمو سے کہتی ہے کہ بروتھل کا ایک دن کا ایکسپیرینس باہر کے دس سالوں کے برابر ہوتا ہے تم دھیرے دھیرے سب کچھ سیکھ جاؤگی اس کے بعد کولیٹ میمو کو اس کا کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر تمہیں ایک پرائیبیٹ روم بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی کلائنٹ بھی ملیں گے بدلے میں تمہیں صرف اپنی کمائی کا 50% ہمیں دینا ہوگا اس کے بعد کولیٹ میمو کو بروتھل کی باقی لڑکیوں سے ملواتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ تمہیں اپنے کسٹمر کا خیال رکھنے کے لیے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا ہوگا تب ہی بہاں پر موجود ایک لڑکی میمو سے کہتی ہے کہ تمہارا پیمپ کون ہے تو میمو کو سمجھ نہیں پاتی تب ہی میمو کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر میمو سے اس کے سارے کپڑے اتارنے کے لیے کہتا ہے اور جب ڈاکٹر میمو کی باڈی کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ میمو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو تو میمو اس سے کہتی ہے کہ یہ سب میں اپنے بائی پرینٹ کے لیے کر رہی ہوں اور یہ صرف میں پندرہ دن کے لیے کروں گی اس کے بعد میں اور میرا بائی پرینٹ شادی کر لیں گے اور اچھی لائپ جییں گے نیکسٹے کولیٹ میمو کو پیپریکا نام سے سب سے انٹیوڈیس کرواتی ہے جس کا لوجیکلی مطلب ہوتا ہے لال تیکی مرچ کیونکہ پیپریکا سندر تو تھی اس کے ساتھ اس کی جبان بھی تیج تھی پیپریکا کے بروتھل میں آتے ہی اسے پہلا کلائنٹ مل جاتا ہے جس سے کولیٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پیپریکا اپنے کلائنٹ کو سربس دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ بیچ میں ہی رک جاتی ہے جس سے کولیٹ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ پیپریکا کو آخری وارننگ دیتی ہے کلائنٹ آتا ہے وہ پیپریکا کو ہی پسند کرتا تھا اسی پرکار پیچھے بیٹے ہوئے پندرہ دنوں میں وہ چالیس لوگوں کو سربس دے چکی ہوتی ہے جس سے اس کے پاس بہت سارے پیسے اکھٹے ہو جاتے ہیں کولیٹ بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ پیپریکا نے پچھلے پندرہ دنوں میں بروتھل میں چار چاند لگا دیئے تھے پیپریکا کی سندرتہ کو دیکھتے ہوئے بہا پر موجود لڑکیاں بھی پیپریکا سے سرویس لیتی ہیں یہ بات پیپریکا کو لیٹ کو بتاتی ہے جس سے کولیٹ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور فائنالی کو لیٹ بھی پیپریکا سے سرویس لیتی ہے اس کے بعد پیپریکا کی فرینڈ سیپ اسی کے کلائنٹ فرینک روں کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ فرینگ کو اکثر بہا پر آ کر پیپریکا سے ملا کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں فرینڈ کو پیپریکا سے پیار کرنے لگا تھا وہ پیپریکہ سے کہتا ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو تو پیپریکہ اسے کہتی ہے کہ میرا بوئی فرینڈ باہر گیا ہوا ہے وہ اپنا کام نپٹا کر باپس آ جائے گا تو ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ایک اچھی لائپ جییں گے اس کے بعد پیپریکہ اپنے بوئی فرینڈ کو فون لگاتی ہے لیکن اس کا بوئی فرینڈ اس کا فون پک اپ نہیں کرتا جس سے پیپریکہ اپسیٹ ہو جاتی ہے تو پیپریکہ اپنا مو ٹھیک کرنے کے لیے ڈینر پر اپنے فرینڈ پینکو کے ساتھ جاتی ہے جہاں پر اس کا بوئی فرینڈ نینو کسی اور لڑکی کے ساتھ اسے دکھائی دیتا ہے تو پیپریکہ اپنے بوئی فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لندن سے کب آ گئے اور یہ لڑکی کون ہے تو وہ لڑکی پیپریکہ سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو پیپریکہ اسے کہتی ہے کہ میں اس کی گل فینڈ ہو تو یہ سن کر وہ لڑکی ہسنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ پچھلے تین سالوں سے میں اس کی گل فینڈ ہو اور یہ بول کر وہ لڑکی بہاں سے چلی جاتی ہے تو نینو اس کے پیچھے اسے منانے کے لیے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر پیپریکہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے پیپریکہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہی تھی وہ ایک نمبر کا تھرکی دھو کے باز نکلا پیپریکہ بہاں پر رونے لگ جاتی ہے جس کا فائدہ فرینکو اٹھاتا ہے وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے نیکسٹ مورننگ پیپریکہ فرینکو کے لیے بریکفاسٹ ڈائار کر کے لاتی ہے فرینکو اس سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی جلد کیپٹن بننے والا ہوں تو کیا تم میری بائیف بنوگی تو پیپریکہ اسے صاف منا کر دیتی ہے کیونکہ ریسینٹلی پیپریکہ کو پیار میں دھوکہ ملا ہوتا ہے اسے پیار پر بھروسہ نہیں رہا وہ کہتی ہے کہ میں ابھی بروتھل میں کام کروں گی لیکن صرف اپنے لیے اگلے دن پیپریکہ سے ملنے اس کا بائیفرینڈ نینو آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر جتنی بھی کمائی کرتی ہو اس کا مجھے 60% چاہیے پیپریکہ اسے کہتی ہے میں تمہیں جیل بیج دوں گی پھر نینو کہتا ہے تم یہاں پر اپنی مرجی سے آئی ہو اور میں تمہارا پیمپ ہوں یہاں پر پیپریکہ کو پیمپ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نینو ایک ایسا گھٹیا لڑکا ہے تو سیدھی سادھی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر ان سے بروتھل میں کام کر باتا ہے جس سے اسے 60% مل سکے پیپریکہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے جس کے لیے وہ کولیٹ سے ہیلپ مانگتی ہے کولیٹ اسے کہتی ہے میں تمہاری مدد کروں گی اگلے دن ایک لڑکی کا پیمپ اسے بہت زیادہ مارتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے اپنے پیمپ کو کمیشن نہیں دیا تھا یہ دیکھ کر پیپریکہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس بروتھل کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہیں جا کر ایک اچھی سی جاپ کر لے گی اگلے دن پیپریکہ بہا سے نکل جاتی ہے لیکن راستے میں پیپریکہ کو اسی لڑکی کا پیمپ دکھائی دیتا ہے جس نے اس لڑکی کو مارا تھا وہ پیپریکہ کو پہچان لیتا ہے اور ٹرین میں ہی اس کے ساتھ دیبردستی کرتا ہے اگلے سین میں ہم پیپریکہ اسی لڑکی کے ساتھ ایک نارمل کنڈیشن میں دیکھتے ہیں وہ لڑکہ پیپریکہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی ایکٹریس کی جاپ دل باؤں گا لیکن پیپریکہ سافت منا کر دیتی ہے کیونکہ اسے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے اگلے سین میں پیپریکہ جاپ کے لیے ایک بار کلب میں جاتی ہے لیکن اس کلب کا اونر پیپریکہ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکی کے پیمپ نے پیپریکہ کو جاپ دینے سے منا کر دیا تھا کیونکہ وہ پیپریکہ کہیں نہ کہیں پیپریکہ سے کمیشن کمانا چاہتا تھا پیپریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے بعد پیپریکہ اس پیپریکہ اس پیپریکہ کے کہنے پر ایک نئے بروتل میں کام کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے جال میں فض جاتی ہے کیونکہ اب پیپریکہ بہت ہی بڑی سٹی میں تھی جس وجہ سے بہاں پر بہت ہی امیر کلائنٹ آ رہے تھے جس سے پیپریکہ پرانے بروتل سے چار بنا زیادہ پیسے کما رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی لیکن ایک دن اچانک وہیں پر کام کرنے والی ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر پیپریکہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا ایک دن بروتل میں کام کرتے کرتے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو ایک بڑا کلائنٹ پیپریکہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر ایک دن بیپریکہ کو فرنگ کو دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر پیپریکہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں فرنگ کو پیپریکہ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایک بورٹ لینی ہے تو پیپریکہ اسے کچھ پیسے دے دیتی ہے جس کے بعد فرنگ کو پیپریکہ سے کہتا ہے کہ میں یہ پیسے تمہیں جل سے جل دوٹا دوں گا اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے اگلے دن پیپریکہ جس بروتھل میں کام کرتی ہے بہاں پر پولس کی ریٹ پڑ جاتی ہے جس سے وہ بروتھل بین ہو جاتا ہے پیپریکہ کے پاس پھر سے کوئی کوپشن نہیں ہوتا تو وہ کسی دوسری جگہ پر جا کر بروتھل میں کام کرنے لگ جاتی ہے پیپریکہ کو پتا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے بروتھل بند ہو جائیں گے اگلے دن پیپریکہ کو پتا چلتا ہے کہ فرینکو کی بورٹ پولس نے پکڑ لی جس وجہ سے پیپریکہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اگلے دن اسے بروتھل میں ایک بہت ہی بڑا گورنمنٹ آفیسر آتا ہے جو کی اپنے بیٹوں کو برثڑے گفٹ پر بروتھل لے کر آتا ہے کیونکہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سارے بروتھل بند ہو جائیں گے بہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن آفیسر کے بیٹے کو پیپریکہ پسند آتی ہے کچھ دنوں بعد اس آفیسر کا پرثڑے ہوتا ہے تو اپنی خوشی کے لیے پیپریکہ کو بلاتا ہے اور دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں تو اس آفیسر کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہ سب کے سامنے پیپریکہ کو اپنی بائیف بنانے کا اعلان کرتا ہے سادی کے کچھ دنوں بعد اس آفیسر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بائیگرہ کی گولیاں کچھ زیادہ ہی لینے لگا تھا اس کے بعد پیپریکہ اس کی آدھی پروپٹی کی مالکن بن جاتی ہے اور وہ فرینکو کو ایک نئی ووٹ خرید کر دیتی ہے پھر یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چانل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں